ویلگم ٹو میرے ٹوٹ بٹوٹ اسلام علیکم ناظرین آج ہی ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ رمضان ہمیں کیا اچھی چیزیں کرنی چاہیے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی نیکی اینڈ ڈبل کر سکے ایک نیکی کے بدلے ستے نیکیوں کے برابر سواب ملتا ہے رمضان قرآن عبادات اور دعاوں کا مہینہ ہے رمضان کے معنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلا غریبوں کی مدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے غریبوں کی مدد کریں دوسرا برے کاموں سے پرہیں رمضان کے مہینے میں اگر آپ کوئی برا کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ روزے میں روزہ برے کاموں کو روکتا ہے تیسرا لڑائی بلکل نہیں کرنی ہم بہن بھائی لڑتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے کیوں فاطمہ نے ٹھیک کہا جی بلکل ٹھیک تراوی کی اہمیت رمضان میں عشاء کے بعد تراوی پڑھی جاتی ہے وہ سنت ہے اور اس کا بہت سواب ملتا ہے لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر وہ رات ہے جب اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا لیلت القدر وہ رات ہے جو ہزاروں راتوں سے بھی بیتر ہے تھینکیو پر وچنگ ہارے ویڈیو سبسکرائب زیاد تو بھی بجد تھینکیو پر وچنگ